سندھ کے لوگوں کے لیے اور اسلامباد کے جو قریب ایک شہر ہے ادھر کے بھی لوگوں کے لیے کیونکہ ادھر ہی صحیح چل رہا ہے سانہ سسٹم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ تماشا کیا ہے میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں لیاکجتوئی صاحب آپ کا غوثلی شاہ صاحب آپ کا انیٹ صاحب آپ کا فردوز بھائی آپ کا شہر محمد جن صاحب آپ کا کہ آج کی پریس کونفنگ میں آپ شرکت کر کے اور گل محمد رین صاحب آپ کا کہ آپ دو سی ایم ایک سینئر ایڈوائزر ایکس منسٹر اور ایک وہ شخص ایکس اپوزیشن لیڈر انشاءاللہ آگے فردوز بھائی بہت ساری چیزیں کریں گے اور شیر محمد رین صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے اصل میں تو ہرا دیا تھا لیکن بیمانی کر کے کرنے کے بعد بھی پچپر ہزار ووٹن کے نوافشاہ سے لکھے ہوئے ہیں زرزاری کے سامنے یہ جی میگا کرپشن ایک اور سکینڈل ہے سکینڈل کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ضمیر عباسی صاحب ضمیر عباسی صاحب کو ریسنٹلی کافی بیزت کر کے سی ایم آفیس بلا کے کافی بیزتی کر کے ان کو ڈسمس کیا گیا ان کو کیوں ڈسمس کیا گیا ضمیر عباسی صاحب نے ایک سکینڈل ڈسکاور کیا بڑا فنانشل سکینڈل ڈسکاور کیا ان ارتھ کیا اور سوال پوچھے وہ کیا تھا وہ یہ گوسٹ ایمپلوئیز کا تھا صرف اٹھیس ڈپارٹمنٹ نے ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں سن لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں انہیں ساڑھے ساڑھے پانچ ہزار ایلیگل ایمپلوئیز انہوں نے ڈسکاور کی جو کے بلینز او روپیز ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہے ان پر تنخواہیں لے رہے تھے کوئی استیار و استیار کے بغیر ان کو رکھا گیا اور ان نے کوئی چیزیں بتائی بھی کہ جی ہو فیک ڈاکیومنٹ میں اور جالی ڈگریوں میں جیسے شجابل میں ایک سٹھ تھے آہ یہ ہیدر آباد میں چوبیس تھے بائیس نکل گئے ایک اور ہیدر آباد ڈسٹرک میں کمیٹی میں اسی نکل گئے تھٹا میں ایک سو تین تیس ڈسٹرک ویس میں ایسے چھر جگہ کرتے کرتے کوئی ساڑھے پانچ ہزار ایلیگل ایمپلوئیز انہوں نے پکڑے اور یہ انہوں نے جب ایکسپوز کرنا شروع کیا اور سوال پوچھنا شروع کیا ان کو ان کو بلا کے کافی بیزت کیا گیا مراد علی شاہ صاحب نے اور ان کو فارغ کر دیا گیا اڑکیس ڈپارٹپنٹ ہیں یہ ایک کی بات کر رہا ہوں میں پوچھنا جاتا ہوں کہ کسی نے اس کی اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی سندھ بینک میں اکاؤنٹ کھلتے چلے جائے تنخائم کی جاتی چلے گئیں کوئی نیب غائب اینٹی کرپشن کا پتہ نہیں کسی نے جا کے پٹیشن فائل لی کی آئی کورٹ میں سپریم کورٹ نے کوئی سوو موٹو نہیں لیا اور باقی اداروں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی اور افسوس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دوستیں میڈیا کے وہ بھی شاید وہ اتنی ساری چیزیں اور تھی ہیں وہ اس میں رہ گی تو میں نے کہا میں دوبارہ اٹھاؤں کیونکہ اس صوبے میں جو گوسٹ ایمپلوئیز کا ایشو ہے وہ اس کو لے کے ڈوب رہا ہے اور ہمارے جو ایم پی ایز ہیں خاص طور پر یہ فردوست بھائی اور ارسلان اور باقی جو جو اس کو کلوز بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ ان سے ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ بجٹ کا جو جو ڈیولپنٹ بجٹ ہے اس میں زیادہ بجٹ میں اصل میں ڈیولپنٹ میں کتنا ہے اور تنخواہوں میں کتنا ہے نائنٹی تھری پرسنٹ تنخواہوں میں جاتا ہے صرف سات فیصد کی ڈیولپنٹ ہوتی ہے اور اربوں روپے کا یہ بجٹ ہے اب یہ بتاؤں آپ کو رکھے کیوں جاتے ہیں اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرح پا رہا ہوں یہ رکھے اس لیے جاتے ہیں گوسٹ ایمپلوئیز سرکار کے اداروں میں ٹیچرز بنا دو لوکل گورنمنٹ ڈال دو یہ وہ سارے یہ آپ کے آروز یہ پریسائیڈنگ افسر بنتے ہیں الیکشن کے دنوں میں جیسے کہ آپ نے ابھی لوکل بوڈیز الیکشن میں دیکھا جو کراچی میں ہوا ہے کہ وہ جماعت جس کا کوئی دار الخلافہ ہے سندھ کا کراچی مگر اس کا کوئی وجود یہاں ہے نہیں لیکن وہ جماعت کہتی کہ ہم سب سے زیادہ یونین کاؤنسل جیت گئے ہیں اور شکریہ کراچی کر کے سعید گنی کاسکیلی کی فوٹو لگا رہے ہیں یہ برگنگ کے طریقے ہیں تو میری درخواست ہے اور میں میں نے اپنے وقیل سے بات کیے اور ان سے میں نے کہا ہے کہ خد ڈرافٹ کریں اور دیکھیں کہ اگر سی پی بھی ڈرافٹ کر سکیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میں خد ضرور لکھ رہا ہوں اور میں آپ کو میڈیا میں ریلیس کر دوں گا ایک دو دن میں اس کی کافی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ان گوسٹ ایمپلائیز پہ سوو موٹو نوٹس لیں گے جو کہ سندھ کا ویسی ٹیکس کوئی نہیں کٹھا ہوتا کراچی سے ہی ہوتا ہے پورا سندھ وہ چلا رہا ہے اور اس کے بعد یہ گوسٹ ایمپلائیز بھر بھر کے بھر بھر کے جو انہوں نے تبائی کی ہے کوئی اس کا کوئی سوال جواب ہوگا کہ یہ پریس کانفرنس کرنے پہ بھی میں نے توہین زرداری یا توہین بلاول کر دی ہے اور اس پہ میری ہے فائر کٹے گی کیونکہ وہ بھی اب مقدس گائے ہیں شاید پاکستان میں سیکریٹ کاؤ آصف زرداری جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا کرمنل اور ڈاکو ہے سب سے بڑا کرمنل پاکستان کا اگر کوئی ہے پولٹیکل سینیریو میں سب سے بڑا کرمنل وہ ہے آصف علی زرداری جو تباہی اس نے کی ہے اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اور کرتے چلا جا رہا ہے اس سے بڑا کرمنل کوئی نہیں ہے لیکن اس کے اوپر اگر کوئی سوال ڈالے تو وہ توہین ہے آصف زرداری میں بھی آصف علی زرداری دوسری جو بات کرنی تھی جی میں نے وہ اے پی سی پہ کرنی تھی یہ جو تماشا اے پی سی کا ہے اس کی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی بڑا جی پریشر ہم پہ ہمیں سارا قلبی اے پی سی جی آپ کیوں نہیں بھائی یہ ساری جماعتیں ہیں ساری کی ساری جماعتیں ہیں جو اے پی سی میں بیٹی ہیں سوائے تحریک انصاف کے اور شیخ وشید صاحب کی جماعت کے وہ ساری تو پارلیمنٹ میں بیٹی ہیں تو اگر پارلیمنٹ میں بیٹی ہیں تو اے پی سی میں ایسا کیا آپ نے فیصلہ ڈسکس کرنا ہے جو پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتے ذرا یہ سمجھا دیں کہ آپ پارلیمنٹ سے کیا چھپا رہے ہیں جو آپ نے اے پی سی میں کرنا ہے آپ پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں پارلیمنٹ میں آپ نے ڈسکس نہیں کرنا آپ کہتے ہیں جی اے پی سی بلاو اچھا پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈسکس کرنا یہ اے پی سی کیوں بلا رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف اٹینڈ کر لیں ذرا مجھے بتائیں اس کا پھر ایک کلیر تو ایک مطلب تو کلیر ہو گیا نا صحیح کہ عمران خان کی انولمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تحریک انصاف کی انولمنٹ کے بغیر اس ملک کا کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہو سکتا اور اگر کیا جائے گا تو عوام نہیں مانے گی آپ کو اب سمجھ آگیا یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں یہ الیکشن سے اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر فری ان فیر الیکشن ہو گیا یہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے اور یہ جو الیکشن ابھی بھاگ رہے ہیں خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں جو ڈیٹ نہیں دے رہے یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے ریزن کیا دے رہے جی یہ بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے خطرہ ہے یہاں رات کو گیارہ بجے تک چودہ تاریخ کو رات کو گیارہ بجے تک ٹی وی کی اوپر میڈیا پہ خبریں چل رہی تھیں کہ جی پتہ نہیں اگلے دن کوئی دھماکے ہونے لگے ہیں کوئی طالبان آگئے ہیں کیا ہو گیا ہے لوکل بوڈی الیکشن سے ایک دن پہلے لوگوں کو خوف اور آسا کر کے ڈھرایا جا رہا تھا کہ آپ الیکشن دینے ووٹ میں نہ دکھ لیں چار دور ڈیلے کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد انہوں نے کاروائی ڈالی ٹھپا لگا کے اور جو بھی کر کے وہ ساری دنیا نے دیکھ لی ہے کل انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں ہماری ہیئرنگ ہے میں جا رہا ہوں وہاں انشاءاللہ پیش ہوں گے ہمارے سارے وکلہ پہنچ گئے ہیں ہمارے کینڈریٹس اور ان کے وکلہ بھی پہنچ گئے ہیں وہ ہم جو چالیس پچاس یونین کاؤنسل جس کے اوپر کلیر کا ڈیویڈنس ہمارے پاس ہے اس پہ ہم کل سارے ایویڈنس یہ اسلامباد میں الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے اور وہ در ڈسکشن ہوگی تو خان صاحب کے بغیر جب کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تریٹ کی وجہ سے سیکیورٹی ریس کی وجہ سے خیبر پختونخواہ میں ہیں اور پنجاب میں صوبائی اسیمبلی کا الیکشن نہیں ہو سکتا لیکن وہ ستر جو سیٹیں جو اس میں خالی ہوئی ہیں نیشنل اسیمبلی کی جس ہر سیٹ کی نیجے دو صوبائی اسیمبلی کی سیٹیں ہیں چلے نو نکال میں کراسی والی تو پھر بھی پچپن ساٹھ تو بج گئی ان میں الیکشن ہم کروانے کے اس کی ڈیٹ بھی آگئی ہے آپ اس قوم کو بے وقوف سمجھتے ہو آپ انسلٹ کرتے ہو انڈیلیجنس پاکستانیوں کی کنسسٹنٹلی آپ آئین کی ٹوٹل خلاف فرضی کرتے ہو روز ہر روز بیٹھ کے تماشا لگاتے ہو کوئی آپ نے صرف لوپولڈ ڈونڈونڈ کے آپ نے حکومت چلائی اور پورے ملک کی تباہی اکانوی پر میرا آخری پوائنٹ ہے کی ہے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب ورل وار ٹو ہوئی تھی نا ورل وار ٹو کے بعد میں اکانوی پر آنے سے کیونکہ میں پھر وہ ایک ناشیل امیسن کیے بات کر رہا ہوں ورل وار ٹو کے بعد جب ایلائیڈ فورسز تھی جب ناتسی جرمنی ہٹٹر کی فورسز ہار گئیں تو ایلائیڈ فورسز نے جرمنی کے اوپر جب ٹیک آور کیا تو انہوں نے ایک ڈی ناتسیفیکیشن کیمپین کی تھی جو ڈی یعنی کہ لوگوں کے دماغ میں سے اور سسٹم کے اندر سے جو ناتسی ہٹلر کے فالور سے ان کو صفائی کرنی تھی میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب انگلی حکومت ہماری تحریک انصاف کی پاکستان میں بھی آئے گی اور صوبہ سندھ میں بھی انشاءاللہ آئے گی الیکشن کے بعد تو اس صوبے میں بھی ایک ڈی زرداری فیکیشن کیمپین کرنی پڑے گی کیونکہ جس طرح کے یہ امپلائیز انہوں نے بڑھے ہیں جس طرح کے پولیس والے بڑھے ہیں جس طرح کے لوگ انہوں نے سسٹم میں بڑھے ہیں یہ تباہی کی بھی ہیں انہوں نے تو یہ زرداری ازم کو اٹانے کے لیے ایک ڈی زرداری فیکیشن کیمپین اظر ہونی ضروری ہے اب آجائیں جی طرح آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں جو اس ملک کی آج سب سے بڑا اشہو ہے معیشت جو ڈوبے چلے جا رہی ہے ہر روز ڈوبری ہے خالی میں بجھاتے جاتا ہے کچھ پوائنٹ ہیں ایک پوائنٹ آپ کو پتا تھا چلوں کہ تحریکین صاحب کی 43 months کی حکومت تھی اس 43 months کی حکومت میں devaluation ہوئی روپے میں مہینے کا اگر آپ average لگائیں تو ایک روپیا چالیس ایک روپیا 42 پیسے پر مہینہ یہ devaluation تھی 43 months میں یہ دس مہینے میں پی ڈی ایم کی ہوئی ہے سوہ نو روپے مہینہ جو devaluation ہوئی ہے روپے کی پچھلے دس آٹھ نس مہینے میں وہ سوہ نو روپے مہینے کے حساب سے ہوئی ہے اور یہ ہوتی آج بھی ہو گئی روز ہوتی چلے جا رہی ہے کوئی سیکٹر پاکستان کا اس وقت وائبل نہیں ہے کوئی بزنس کے لئے ابھی لیا کے حساب سے بات ہو رہی تھی وہ سٹیل کا بتا رہا تھے کتنا بتیزار روپے پہنچ گئے نہیں تین لاکھ سے اوپر جزا تھا سوہ دن میں بجیس ہزار روپے ایک ٹن بڑھ گیا ہے بڑھ گیا تین لاکھ کر گیا ہے اچھا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو پوچھتے ہیں کنسٹرکشن بند سارا کچھ بند یہ جو پوچھتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو پوچھتے ہیں یہ جو پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا علازین کا چراغ ہے کہ آپ اکانومی ٹھیک کر دیں گے میں درہا بتانا چاہتا ہوں انہیں کیا کیا دیکھیں جو ٹارگیٹڈ جی ٹی پی گروت تھی نا ہماری وہ چار اشاریہ آٹھ فیصد پہ تھی اور اچھیب ہم نے کتنی کی تھی چھے پرسنٹ جو ٹوٹل ایکسپورٹس کا ٹارگیٹ تھا وہ ٹوٹی سکس پوائنٹ ایٹھ تری بلین تھا چھپیس اشاریہ آٹھ تین بلین ڈالرز اچھیب کتنا کیا اٹھائیس اشاریہ آٹھ پانچ بلین ڈالر اگریکلچر سیکٹر گروت زرائی گروت ٹارگیٹ تھا ساڑھے تین پرسنٹ اچھیب کیا ساڑھے چار پرسنٹ انڈسٹری گروت انڈسٹریل سیکٹر گروت ہمارا ٹارگیٹ تھا چھ اشاریہ چھ فیصد اچھیب کیا سات اشاریہ دو فیصد سروس سیکٹر گروت ہمارا ٹارگیٹ تھا چار اشاریہ سات فیصد ہم نے اچھیب کیا چھ اشاریہ دو فیصد یاد رہے کہ اس سب میں اس سب میں دو سال کووٹ کی آپ بھی ڈال لیں شمار کر لیں جو دنیا بند تھی تو یہ عمران خان کے پاس کوئی نہ کوئی الادین کا چراغ تو ہے جو کہ کووٹ کے باوجود اکنومک گروت تھی آپ خود پڑھ لیں سٹیٹ بینک کا جو ابھی اینیون رپورٹ آئی ہے بیس اکیس کی وہ خود نوام کو چاہیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تھوڑی بہت اکنومی سمجھتے ہیں وہ خود پڑھ لیں میں پرسوں ہوں پاکستان کے کوئی فنانشل سیکٹر کے دو تین ٹاپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا یعنی کہ اگر آپ پاکستان کے ٹاپ ٹین لوگوں میں رکھیں تو وہ شاید تینوں کا نام ٹاپ ٹی ان تینوں کا نام او دس میں ہوگا میں ان کے ہاتھ بیٹھا تھا کوئی اکنومی پر ڈسکیشن حالات پہ اور وہ ساروں کا کلیر ری ایک کومن ایک کومن فیر تھا ایک خوف تھا کہ جو حالات جا رہے ہیں تو تین ہفتے کے بعد اس ملک میں شاید گیس یا پیٹرول کے رائٹس ہو جائیں گے ڈیزل کے رائٹس ہو جائیں گے وہ سب کا کومن بیو تھا خاص طور میں پنجاب کے بھی یہاں تو پورٹ ہے نا باز میں ہوں گے وہاں پہلے شروع ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس سارا کچھ بیڑا کر ختم ہو چکے ہیں آئی ایم ایف سے آپ کی جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ بڑا ایک انٹریسنگ ہے کہ وہ جو بھی آپ سے مانگ رہے ہیں مجھے ایک کومنٹ یاد ہے ہمارے زمانے کا کہ جب ان سے بات ہو رہی تھی کہیں پہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ ساری چیزیں ہر نیوکلئر سٹیٹ سے مانگتے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اور کوئی نیوکلئر سٹیٹ آتا ہی نہیں تو یہ پاکستانیوں آپ کو سوچنے کے لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ آپ پاکستان دنیا کا مسلمانوں میں طاقتور تنین ملک تھا آج بھی ہے آپ کی فوج بھی بڑی طاقتور ہے آپ کے پاس ریسورسز نیچرل ڈیسورسز بھی ہیں آپ کے پاس مین پاور بھی ہے اگر آپ سعودی عرب چلے جائیں ان کی ساری ڈیولپنٹ میں پاکستانیوں کا ہاتھ ہے آپ یو اے ہی چلے جائیں ان کی ساری ڈیولپنٹ میں پاکستانیوں کا ہاتھ ہے اور آپ کسی ویسٹن کنٹری بھی چلے جائیں وہاں بھی پاکستانی جاتا ہے تھوڑا سا اس کو ایکول یعنی کہ opportunity ملتی ہے level plane field ملتی ہے پاکستانی سب سے ایکسل کر جاتا ہے اس کے باوجود کہ یہاں کی education system تباہ کر دی ہے تعلیم کا نظام تباہ کر دی ہے اس کے باوجود وہ ایکسل کر جاتا ہے اور جو یہاں سے ایگزوٹس ہو رہا ہے پڑھے لے کے پاکستانیوں کا جو سکول سے نکل رہے پڑھ کے جو تھوڑے بہت intelligent لوگ ہیں وہ یہ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں دوبارہ بات ختم کرنے سے پہلے سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل سیکھ بات کی علاقت پر آپ نے یہ cotton کا بھی میں بات کر لوں کیونکہ آپ کی export تو ہے ہی textile industry پہ ساری اچھا یہ بھی بڑی interesting خبر آئی تھی حکومت نے five times پانچ گناہ زیادہ borrow کیا ہے local bank سے اور اس کا مطلب بھی ہے کہ جو private sector borrowing ہے یعنی جو پرائیوٹ کمپنیز borrow کرتی ہیں وہ 50 پرسنٹ کب ہو چکی ہیں کیونکہ بینک پہ تو حکومت کو دینے میں کوئی problem نہیں ہے صورت گارنٹی ہوتی ہے وہ ذرا خواہ دے دے گا پیسے جو حکومت borrow کر جائے گی بینک کے پاس liquidity کہاں دینے کو پرائیوٹ سیکٹر ویسی زندہ نہیں کر رہا 50% borrowing less ہوگی ہے steel کی ہم نے بات کر لی traders نے بھی threaten کیا جی کہ اگر آپ نے یہ لینا پڑے گا سب کو on board لینا پڑے گا اور جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے وہ مہنگائی کا طوفان اور مہنگا ہونے لگا ہے کیونکہ جب نوکریاں جائیں گی جب textile کی انڈسٹری بند ہوگی دیکھیں نا ابھی ابھی cotton production آپ کی تباہ ہے آپ نے کتنے پیل امپورٹ کرنے ہمارے زمانے میں سیون پوائنٹ فور زیرو بیل سم جہاں خود ہی گروہ کرتے تھے ابھی ان کے وقت میں فور پوائنٹ سکس فائی ابھی یہ ہے کہ 3000 ملین بیلز امپورٹ کریں گے پیسے کہاں ہیں آپ کے پاس تو جو آپ کی بہنگائی بڑے گی اور کیونکہ وہ ڈالر میں خریدنی ہے نا آپ نے فورم ایک سینج جائے گی نا بھار تو وہ آپ اگر وہ نہیں لیں گے تو آپ ایک سپورٹ نہیں کہتے تھا ایک بہت بڑا ڈیزاستر پاکستان کو اکنومک آ چکا ہے سب سے درخواست ہے ہوش کے ناکن لیں اور اس کا سلوشن آخر میں کیا ہے آخری لائن اس کا سلوشن ایک ہی ہے فری اینڈ فیر الیکشنز یہ ملک الیکشن میں جائے گا جو حکومت عوام کا منڈیٹ لے کے آئے گی اس حکومت کے ساتھ عوام کی بیکنگ ہوگی عوام کو آن بورڈ لے کے پھر ملک کے معیشت ٹھیک ہوگی سیاسی سٹیبلیٹی اور اور معاشی سٹیبلیٹی یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں لگنی ہوئی پولٹیکل سٹیبلیٹی ایکنومک سٹیبلیٹی یہ ٹرین کی دو پٹرییاں ہیں اور یہ دونوں لنکٹ ہیں نیشنل سیکیورٹی سے تو اگر آپ نے پولٹیکل اور ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں لائے خدا را خاصتہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی پر سوال یہ نشان بنتا ہے بہت 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 آلیز آہ سب آپ نے جو کچھ بھی کہا بالکل ایسا ہی ہیں ہم بھی اسی میگائی کی چکنی ہے پس تو ہم بھی رہے ہیں ہم بھی بہتا ہے کیا کچھ ہے لیکن کہانی یہ ہے کہ یہی کومنٹ بار پار ایک ہی بات کہتی ہے کہ جو ان کا کیا طرح جو ان کے معاہدے ہیں وہ آج پورا ملک جائے وہ اس کو بھوگت رہا ہے میگائی کی صورت کو کوئی بھی صورت ہو اب وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں اور اب ہم بھی عوام کا حصہ ہیں دونوں آپ کے سوال کے دو جواب دیتا ہوں انہی کو شوق تھا نا انہی کو شوق تھا نا بیک اینڈ سندھ آؤس میں لوگوں کو خرید خرید کے تماشے کر کے باہر ریجیم چینج کی ڈیلے بنا کے اور باقی پاورز کے سامنے جا کے رو دو کے ڈکی کی گاڑی کی ڈکی ڈکی میں چھپ چھپ کے جا کے باج باج صاحب سے پھل کے کانی کی نہیں کو شوق تھا نا تو کیا پلانز ہاں کے پاس اور دوسرا اور دوسرا بھائی صاحب ہم نے جو اگر سائن کیا تھا تو پھر تو پروبلم کیا تھی اگر ہم نے سائن کیا تھا تو پھر ایم اپ اپنی ٹرانچز ریلیس کیوں نہیں کر رہا یہ ہر با کیوں کہتے ہیں آئیم ایف سے ٹریننگ ڈیل ہو رہی ہے آئیم ایف سے نگو سی بھائی نگو سی سے کیسے ہو رہی ہے جیسا بھائی بڑی اوپیس ہے علی جیلی صاحب نے فگر مہنگائی تھی نو فیصل اس پہ یہ ہمیں نلائک کہتے تھے اب ہو کے یہ سرپائیس فیصل فرق یہ ہی ہے ہم میں انہوں میں فرق یہ ہے ہم تھے گروت ریٹ پہ کتے چھ پرسنٹ پہ یہ آگے گروت پہ 2.4 پرسنٹ پہ یہ فرق ہے ہمارے زمانے میں ڈالر کا جو ریٹ تھا اور اب کیا بتایا ہوں انہیں ایک روپیہ پیالیس پیسے ہر ماہ کا آئے ہوئے اب کیا بتایا ہوں نو روپیہ چالیس پیسے یہ فرق ہے ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے زمانے میں دودھ کی ندیہ بہتی ہم کہہ رہے تھے ہم بہتر منیز کر رہے تھے ساہیے ایک سکنڈ باتیں جتنی اہم تھی وہ ساری علی زیدی صاحب نے آپ کو بتا دی ہیں اصل جو بات ہے جو کھڑک رہی ہے ان کو کہ اس وقت پاکستان میں نیشنل پارٹی صرف ایک ہے جو خیبر سے کراچی تک پاپو لہر ہے جس کے ساتھ لوگ ہیں یہ کئی جلسہ کرتے ہیں تو بسوں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں عمران خان صرف کہتا ہے میں فلا دن فلا ٹائم پہ فلا جگہ پہنچوں گا لکھوں لوگ آ جاتے ہیں اب یہ جو اس کی پاپو لٹی ہے اس پاپو لٹی کے یہ اس کو ختم کرانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی تیر اس کو ختم نہیں کراستے گی یہ میں آپ کو ایک حرض کر دوں کہ یہ اللہ کے طرف سے کسی آدمی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو قدرت لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیتی ہے تو پاکستان کے عوام عمران خان کے پیچھے اس لئے ہیں کہ سب کو امید ہے کہ یہ بندہ ڈیلیور کرے گا اور عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا ایک خامقہ لوگ نہیں پہنٹے ہیں یہ بسوں میں اس میں لوگوں کو اپنے جرسوں میں لے جاتے ہیں عمران خان کو کہہ دیتا ہے کہ میں فلان جگہ پہنچوں گا تو لاکھوں کے تدار بھی لوگ آ جاتے ہیں تو ایک آدمی کی اس پاپولٹی کو یہ ختم کرنے کے لئے یہ ساری کوششیں ہیں جو ختم ہو جائیں گی یہ آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا ساری دنیا دیکھیں گے کامیابی اس کی ہے پاکستان کا عوام اس کو ہی کامیاب کریں گے اور کریں گے through elections جس کی وہ مخالفت کریں کسی نہ کسی بہانے ان election کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں بلکہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے حل ان سب چیزوں کی elections ہیں پتا پڑ جائے کہ بھئی کس کے ساتھ لوگ ہیں اور اس کو right ہے حکومت کرنے کا that's all مہرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں آج صبح کی یہ خبر آئے گے آئی ایم ایف نے اتنی strict condition government کو دی ہیں کہ آپ کو case جو ہے وہ 67 روپیز بڑھانی ہے جو بھی اس کا ہوتا ہے اور electricity کو آپ کو 33% بڑھانا ہے اور non development جو آپ کا expenditure ہے اس کو 40% کم کریں اب non development میں سب آ جاتے ہیں i mean i don't have to point out کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے بتا دیں کہ آخر یہ pound اور dollar ata ہی آج آپ کا dollar جو ہے open mark میں 280 سے اوپر ہے available نہیں ہے مل نہیں رہا ہے pound جو ہے وہ 335 40 سے مل نہیں رہا ہے ata کتنے کا مل رہا ہے diesel کتنے کا مل رہا ہے petrol کتنے کا مل رہا ہے economical آپ کا جو situation ہے جو indicator ہے وہ بالکل destruction کی طرف جا رہے ہیں اور پھر بھی یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اس کو پکڑو اس کو گرفتار کرو اس کو پکڑو اس کو جیل میں ڈالو یہ یہ mandate ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ افغانستان بنگلہ دیش انڈیا میں dollar کتنے کا ہے 80 روپیز انڈیا 90 روپیز بنگلہ دیش 90 روپیز افغانستان اور ہم کہاں پر ہیں تو سوچیں ذرا کیونکہ امران خان کو نال کرنے یا امران خان کو آپ سمجھتے ہیں گھٹا دیں گے نہیں ہو سکے گا امران خان لوگوں کی دل میں موجود ہے اس کو نکالنا بہت مشکل ہے thank you very much سوال بیرہ یہ تھا آپ نے بدیاتی الیکشن کر رہے ہیں اب جو قومی اسمبلی کے نو حلقوں پر کراچی میں زمینی الیکشنز ہو رہے ہیں پی ٹی آئی اس الیکشن میں انسا لے رہی ہے جی بالکل ہم سارے آج سے پیپرز اپنے نومیلیشن جو کینڈیٹ سے وہ جمع کر آ رہے ہیں وہ ہم الیکشن لے رہے ہیں لیکن ایک کیس بھی فورٹی پلس ایم این ایز نے ہمارے فائل کیا ہوا ہے جس کا انشاءاللہ اب یہ بھی ایک بڑا انٹریسنگ ہے یہ میں گیارہ اپریل کو ہم نے استیفہ دیا خط سے انہوں نے ہمیں لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس دن سے آپ نے استیفہ دیا ہے اس دن سے آپ کا استیفہ ایکسپٹڈ ہے بڑی اچھی بات ہے اپنے تو گیارہ اپریل کو استیفہ دیا تو ایکسپٹ کرنے لیا لیکن خط نے انہوں نے لکھا سترہ جینوری دو ہزار تئیس کو تو یہ جو اتنے بیچ میں گیا ہے یہ تو بڑا کانسٹیوشنل کرائیس ہے انہوں نے پتالیس دن میں الیکشن کرانا ہوتا ہے تو استیفہ اگر ازن سے ایکسپٹ کیا ہے تو پہلے کیوں نہیں خط لکھا پہلے کہنے لگے کہ جی آپ آکے ہمیں بتائیں آپ ہمیں آکے بتائیں ان پرسن آکے کہیں جی استیفہ سپیکر کو کنمنس کریں کہ آپ نے استیفہ دی ان پرسن آئیں خط لکھا اس کے اوپر ہمارے پر خط ہے کہ جی آپ آئیں ہم نے کام دے چکے ہم نہیں آ رہے تو اس وقت نہیں ایکسپٹ کیا تو پھر آپ کیوں کر لیا کیونکہ جب ہم جا رہے تھے دیکھیں نا یہ جٹ بھی میری پٹ بھی میری کیا ہوتا ہے وہ مہابرا یہ کوئی چیز بھی یہ قانون کے انہوں نے نا نہ ان کو کانسٹلوشن کی فکر ہے نہ ان کو کوئی کوٹوں کی فکر ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کو کدھر لے کے چلے گئے کہ ڈوبتا چلا جائے گا میں آپ کو صرف آئی ایم ایف کیوں پر بات کی ایک پوائنٹ آئیڈ کر دوں کہ فور پوائنٹ سیون بلین بنگلہ دیش کو ایم ایف تب ہی دے رہا ہے چار اشاریہ ساتھ بلین ڈالر ایسی کوئی کنڈیشنز نہیں ہے جو ہمارے چاڑھے چیس سو بلین میں اس پہ آپ کا سوال نہائیت انٹریسٹنگ ہے اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں اس لیے حصہ لے رہی ہے کہ انہیں نے ایک مضبون سادش کی ہے کہ کسی طریقے سے ٹو تھرڈ میجورٹی حاصل کر لیں دونوں ہاؤسس کے لیے اور اس لیے انہیں نے یہ استیفے مکمل کی ہیں اور وہ ٹو تھرڈ میجورٹی لانے کے بعد وہ جس طرح آئین کی شکل کو مسک کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کو اندازہ دیں ہم نے ان کی اس مضبون سادش کو عوام کی مدد کے ساتھ رہتا ہے اور پوری امید ہے کہ عوام اس بات کو ریالائز کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ہر کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے گی اس لیے کہ اگر انہیں نے اپنا دور حکومت جاری رکھا تو ڈالر بھی ساڑھے نو روپے کے حساب سے گرے گا ہر ماہ جمالی صاحب جمالی صاحب ایک سبیت میں اس بھائی کا اونٹ صاحب جو بھائی نے سوال کیا تو یقین کریں مجھے دکھ بھی ہوا ہے اور میں حیران بھی ہو گیا ہوں کہ گریب انپڑ آدمی کو بھی یہ پتا ہے کہ جب ریجیم چینج ہوئی تھی سار کیمرے کی طرف نہیں کی ساری ریجیم چینج جب ہوئی تھی تو اس وقت سب کو یہ کہنا تھا اس وقت کہ عمران خان نے یہ سمجھوتا یا معایدہ کیا ہے آئی مہم کے ساتھ ہم کو بھی وہی کرنا پڑے گا اور آپ پس جائیں گے عمران خان آپ کا بیڑا گرک کر کے چلا جائے اور ہم بھی آئیں گے دو چار سال آپ کا بیڑا گرک ہوگا بدہ اشکرنا انہوں نے یہ نہیں کہا یہاں سے بھی لانگ مارچ گیا مہنگائی کے خلاف دار صاحب نے کہا میں دو سو کے نیچے ڈالر لاؤں گا یہ کہا یا نہیں کہا میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں آپ ہم سے اسے سوال کرتے ہو کہ آپ کو پتا ہے ایک ایک آدمی جانتا ہے کہ انہوں نے مہنگائی کی ہے عمران خان کا اس میں کوئی قصر نہیں اس معایدے میں کیوں یہ کہہ رہے ہیں نماز کہہ رہے تھے عمران خان نے وہ پھاڑ دیا پھاڑ دیا چلو ہم مانتے ہیں وہ معایدہ ہم نے پھاڑ کے پھاڑ دیا آپ جا کے نماز کرو تو نیاز جب کر رہے ہو تو دو سو اسی تک کو ڈالر آج پہنچ گیا ہے ہم سے سوال کرو تو یاں سوال آپ سے یہ ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں کہ عام آدمی بچارہ سندھ کا رہنے والا غریب آدم جو گوھر گوھر میں رہتا ہے اسے ریجیم چینج کا پتہ ہے کہ کیا ہے یہ بلکل ہے آپ تو کہنے کا یہ ہے مقصد کہ جب بھی میں گائی تھی آج ہم تو عام آدمی کی بات کر رہے ہیں یہ سوال کا جواب ایک دو تیرے میں نے جواب دیا ہے کہ موسیقی کو پتا تھا ٹی وی پہ سوشل ویڈیا پہ کہ ریجیم چینج ہو رہی ہے عمران خان نے تباہی کر دی اب یہ آئیں گے اور ہمارے لئے سب کچھ ہو جائے گا میں آپ کو ایک بات بتا دوں نہیں ہوا بھائی کا سوال بہت اچھا ہے بہت اچھا سوال ہے کہ یہ عام آدمی کو یہ پتا ہے کہ مانگائی ہے یا نہیں ہے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اب میرے ساتھ سندھ میں چلے آپ میرے ساتھ سندھ میں چلے یقین کریں لوگوں کو خانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہے پیٹرول تو چھوڑیں لوگ پیادل چڑ رہے ہیں کہیں نہیں نکل رہے ہیں پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے ڈیزل مہنگی ہو گئے دیزل مہنگی ہونے سے کیا ہوتا ہے آپ کا اگریکلچر سیکٹر سفر کرتا ہے کیونکہ ٹیکٹرول امپلیمنٹ ہو گئے سب اسی میں چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے انٹیر میں یقین کریں یہ ڈاکے پڑھ رہے ہیں ابھی اور بھی پڑھیں گے کیونکہ افلاس ہے بھوک ہے اور انہوں نے سارے پیسے کھا پی کے یہاں تک تو چھوڑیں یو ایس ایڈ کے چاول لڑکانا میں پک رہے ہیں گداموں میں ہزاروں ٹرن کٹ اپنا ویٹ پڑی ہے وہ خراب ہو گئی ہے یہ کیا ہے یہ گورنرس ہے جتونی صاحب بات یہ ہے جیل پرو تحریک کا آغاز کب کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کے جواب میں کہا ہے آپ جیل پڑھیں ہم آپ کا علاج کریں میں دیکھیں جو ہمارا کے علاج کر رہے گا اس کا اپنا کوئی علاج نہیں ہے رہنہ سنہ اللہ کی بات کی اوپر میں جواب کبھی دیتا ہی نہیں ہوں اور جب یہ جیل برو ہم نے آلیڈی کہا دیا جیزر خان صاحب کال دیں گے خان صاحب کی کال کا انتظار ہے خان صاحب کی کال کا انتظار ہے خان صاحب کی کال کا انتظار ہے آپ پہلے